مبارک میں دس دن کا اتقاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اسے دو حج اور دو عمرے کا ثواب مل گیا آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا اتقاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں اس کی تشریح میں مفتی احمد یارخا نعیمی نے جو لکھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اتقاف کرنے والا ایک تو گناہوں سے بچا رہتا ہے کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے اگر آپ نے آپ کو بچا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام نیکی والے وہ اتقاف کے علاوہ کیا کرتا تھا اللہ تعالی اسے اتقاف میں وہ کاموں کا بھی اجر آتا فرماتا ہے سال کے طور پر کوئی جنازہ آ گیا وہ جنازہ پڑھتا تھا کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کرتا تھا کسی کے فوت ہونے کے بعد ان کے گھر تعزیت کے لیے جاتا تھا باہر لوگوں کی مدد کرتا تھا اب بظاہر وہ یہ کام نہیں کر رہا اور مسجد میں اتقاف بیٹا ہوا ہے ایک تو اللہ تعالی اس کو اتقاف کا ثواب عطا فرما رہا ہے اور دوسری وہ نیکیاں جو مسجد کے باہر کیا کرتا تھا وہ بھی نیکیاں اللہ تعالی مسجد میں اسے عطا فرماتا رہے گا دس روزہ آقا علیہ الصلاة والسلام کے پیارے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ معتقیف کو ہر روز ایک حج کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے روزانہ آقا علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا جو شخص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اتقاف کرے گا اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل فرما دے گا اور ہر خندق کی مصافت مشرق سے مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے یعنی اتنی بڑی ایک خندق اور یہ جہنم اور اس آدمی کے درمیان اللہ تعالی حائل فرما دے گا گویا کہ دوسرے معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ اعتقاف کرے اللہ تعالی اسے جہنم سے بڑی فرما دیتا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام کی پیاری ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا علیہ الصلاة والسلام کا فرمان علیہ الشاہ کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیئے سے اتقاف کیا اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے یہ بھی بہت بڑی فضیلت ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلاة والسلام رمضان المبارک کے آخری اشرے کا اتقاف فرمایا کرتے یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری وفات عطا فرما دی یعنی آقا علیہ الصلاة والسلام کی یہ متواتر سنت مبارکہ رہی ہے آقا علیہ الصلاة والسلام اپنی زندگی میں ہر سال اتقاف بیٹھا کرتے تھے گویا کہ آقا علیہ الصلاة والسلام نے تو مہینے کا اتقاف بھی کیا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سرکار دو جہان پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے دس دن کا اتقاف کیا لیکن اس دس دنوں میں شب قدر نہیں ملی پھر میں نے درمیانی دس دن کا اتقاف کیا اس میں بھی شب قدر نہیں ملی پھر میں نے آخری دن کے دس دن کا اتقاف کیا اس میں اللہ تعالی نے مجھے شب قدر عطا فرما دی اور پھر آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ شب قدر کو آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو گویا کہ وہ اکیس ہوگی یا تئیس ہوگی یا پچیس ہوگی یا ستائیس ہوگی یا انتیس ہوگی یہ بدلتی رہتی ہے ہر سال بدلتی رہتی ہیں تو اس وجہ سے موٹکی یعنی اتقاف کرنے والے کو یہ بھی سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی اسے شب قدر کی بھی سعادتوں سے مستفید فرماتا ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل رات ہے تو اسے یہ بھی مؤثر آ جاتی ہے برحال انسان کو چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ سنت پر ضرور عمل کر لے خاص طور پر میں بزرگوں سے ضرور ارز کروں گا کہ آپ تو ماشاءاللہ اب زندگی کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ جس کے پاس موت کے سوا کچھ بھی نہیں موت کے سوا کچھ بھی نہیں مثال کے طور پر جن کی دھاڑیاں سفید ہیں اب سیاہ تو نہیں نہ ہوں گی اب تو مزید سفید ہوں گی جن کی عمر بڑھ رہی ہے اب نیچے تو نہیں نہ آنی مزید بڑھے گی تو لہٰذا وقت کو غنیمت جاتے ہوئے پتہ نہیں اگلے سال ہونا ہے کہ نہیں ہونا وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اتقاف کی سعادت حاصل کر لیجئے یہ دنیا تو چلتی رہتی ہے آپ بھی چلے جائیں گے آپ کے پچھلے بھی چلے گے دنیا چڑ رہی ہے آپ کا نظام چڑ رہا ہے بلکہ چال نہیں باگ دوڑ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ بھی اگر اتقاف کے لیے بیٹھ جائیں گے آپ کے کاموں کا خود اللہ محافظ ہے کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو آپ نیت بنا لیجئے یہ جتنے بھی بزرگ احباب ہیں ان سے تو میں بزاتے خود ہی التجا کروں گا یہ ضروری نہیں کہ ہر سال اجازہ بھی بیٹھیں ہر سال اجازہ بھی بیٹھیں آپ کو بھی قدم بڑھانا چاہیے بہت نیکی والا کام ہے آپ بڑھائیے قدم بزرگوں سے عرض کر رہا ہوں نوجوانوں بھی اس میں بھی شامل ہیں لیکن بزرگوں سے اس وجہ سے تاکہ بزرگ کی اس عمر میں ہے کہ اس میں ایک یعنی دس دن کائن اتقاف حاصل کر لینا چاہیے آپ گروہ فکر کریں کسی بزرگ کی عمر اسی سال ہے کسی کی ستر سال کسی کی ساٹھ سال اور کسی کی پچاس سال اس میں گروہ فکر کریں کہ ہم نے ایک سال بھی اتقاف کی شہادت حاصل کی ہے اگر نہیں کی تو کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی عجرے کسیر عطا فرمایے گا یہ ایک عرض ہے باقی اللہ تعالیٰ آپ پر تمام پر اپنا فضل و کرم فرمائے اللہ عز وجل کی بارگاہیں بے قصد پناہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان مبارک گڑیوں کے توسل سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے وآخر دعوائیٰ ان الحمدللہ رب العالمین